تاجر اگر سچا و دیانت دار ہو قیامت کے دن پیغمبر ہو کے ساتھ ہوگا اور تاجر اگر بیمان ہو یہی بیمان آنے زمانہ ہے شیخ الاجیس مولانا زکریا محدث سارامپوری سم مہانجر المدنی والمتوفہ بہا حضرت صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے فضائل تجارت اردو میں اور باری لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اچھی کتاب ہے فضائل تجارت جو تانب علم جو مسلمان پن وقت کا نماز باقائدی سے پڑھے نماز دو طرح ہو دی ایک ہی کہ آپ کا دل چاہے آپ اٹھ گئے تو آگا یہ نماز نہیں ہے میں فتوہ مفتی کی حیثیت سے تو نہیں دیتا یہ نماز کلدم ہے لیکن میرا ضمیر کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے یہ تو عادت ہے عبادت کا عبادت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو چوک کے رکھیں کچھ بھی ہو دوسرا یہ کہ جو کام آپ کے سفر دے پڑھنے کا یا پڑھانے کا اس کو بہت امدہ طریقے سے کریں اور تیس رہی کہ کسرت سے استقفار کریں کسرت کسرت تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے کبھی کبھی یہ شیر پڑھا کروی چاہتے ہیں یہ مناجات ہے دعاوں میں مسکی میں آکے یہ شیر پڑھو جو طلب میں نے کیا آپ نے انہائت سے دیا تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے اب میں اس طرح پڑھتا ہوں ترقی ہو گئی ہے جو طلب ہی نہ کیا آپ نے انہائت سے دیا تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے جو طلب ہی نہ کیا مان گئی نہیں ہے لاکہ کروڑ احسانات خدا کہتے ہیں ان کا تصور بھی ہم ناقص نہیں کر سکتے تھے اللہ نے اپنے فضل و خزانوں سے اتا ورمایا جو طلب ہی نہ کیا آپ نے انہائت سے دیا الحمدللہ کچھ دنوں میں میں پریشان تھا ایک شہر پڑھنے لگا اے مصحفی میں رولو کیا پچھلی صحبتوں کو اے مصحفی میں رولو کیا پچھلی صحبتوں کو بنبت کے کھیل لاکو میرے بگڑ گئے تھے کس کس کو رو کتنے کھیل خواب دیکھتا ہوں ایک شخص مجھے کہتا ہے انہا لیلہ اولا ولا قوا آپ کی شان کہلائے کہ یہ شہر پڑھنا کون سا کام نہیں ہوئے بتائیے مجھے بتائے کون سا کام نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا ماں بھی چاہتا ہے کہ اپنا پرانا شہر پڑھا کرو بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے میں نے کہا بہت اچھا کہا اپنے شہر پڑھے تم کل خلق شہر میں پڑھ گئے آپ کہتے ہیں میرے کھیل بگڑ گئے کہ ہم پر قیامت آ جاتی ہیں کون سا کام نہیں ہوئے لا الہ الا اللہ کوئی کام تھا ہی نہیں کہ میں کہتے کہ نہیں ہوا تو بتائیے کون سا کام دی رہا ہے الحمدللہ اللہم لک شکر والحم اللہم لکل کی بریافیز